دوست وید مراد کی فلم زندگی میں مفلر کا قصہ تو آپ کو یاد ہوگا جب فلم اندلیب کی شوٹنگ کے دوران فلم کے گانے گیس ہوئے کے آنچل میں کیا رنگ ہے سنہرہ کی پکچرائیزیشن کے دوران فلم کے حدیتکار فرید احمد اور وید مراد صاحب کا جگلہ ہوا تھا اور اس جگلہ کے بعد وید مراد صاحب سے کون سا انتقام لیا گیا اور وید مراد کو اس کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی اس وقت کی تفصیل آپ اس سوڈیو میں دیکھیں گے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ وید مراد صاحب ماسٹر آف سونگ پکچرائیزیشن تھے اور پورے برے صغیر میں گانوں پر وید مراد جیسی زبردست پرفامنس آج تک کسی نے نہیں دی اور اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ وید مراد صاحب گانوں کی پکچرائیزیشن اپنی مرضی سے کرتے تھے اور بعد میں وہ گانے ہٹ بھی ہو جائے کرتے تھے اس طرح فلم اندلیب کی شوٹنگ کے دوران فلم کے گانے گیس ہوئے کے آنچل میں کہ فلم بندی کے دوران ہدایتکار فرید احمد نے وید مراد سے کہا کہ اس گانے کی ایکس بندی کے دوران آپ مفلر لے لے اور اس میں گانے پکچرائیز کریں شاید بو وید مراد کو بولیورد سٹارز وید دیوانند اور راجندر کمار کی نقل کرنے کے لئے کہہ رہے تھے جس پر وید مراد صاحب نے انکار کیا اور بغیر مفلر کے گانے پکچرائیز کرنا چاہا جس پر دونوں کے درمیان شدید تلخلائی ہوئی اور وید مراد سیٹ چھوڑ کر چلے گئے اس وقت چونکہ وید مراد صاحب اپنے پورے وروج پر تھے اس لئے ہدایتکار فرید احمد خاموش ہو گئے اور وید مراد صاحب نے تمام گانے اپنی مزید سے پکچرائیز کروائے جو آج بھی یادگار ہے لیکن اس بات کا انتقام وید مراد صاحب سے کچھ اس طرح لیا گیا کہ 1982 میں فلم آہرٹ جس میں وید مراد ندیم اور شبنم کام کر رہے تھے اس میں وید مراد صاحب کو ایک بھی گانا نہیں دیا گیا اور تمام گانے ندیم اور شبنم پر پکچرائیز ہوئے کیونکہ اس مافیا کو معلوم تھا کہ اگر وید مراد صاحب کو اس فلم میں گانے دیئے گئے تو وہ ندیم کو چارو شانے چت کروائے گا اس لئے وید مراد کو اس فلم میں بڑی زیادتی کا سامنا کرنا پڑا دوستو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہر ضرور کریں